السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیکر اخلاص و محبت انتہائی درینہ رفیق اور شفیق حضرت علامہ نیاز علی نیازی صاحب بڑی محبتوں سے نواز رہے تھے اور یہ حسن اتفاق ہے کہ آپ چونکہ ادھر سے ادھر آگئے ہیں ادھر کبھی کبھی آنا ہوتا ہے آج بھی شاہد جی حضور کی سنگت میں اور آپ کی معیت میں الحمدللہ مدین کو بھی کٹنالی شریف تھے اور یہاں کے لئے بھی اس طور پر حکم تھا اس کی تعمیل میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ صاحب کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے محبت کے ساتھ یقیناً یہ خاص کر جوہریپور شہر ہے یہ عاشقان کی سرزمین چند دن پہلے بھی آیا تھا اور وہاں بھی سٹی ساؤنڈ کی محبتیں بھی ہمارے ساتھ رہیں تو آپ حضرات تھوڑی سی زوق کا مظاہرہ ماشاءاللہ آغا عبد الرحمن صاحب آپ بھی پیش پیش ہیں آج کی اس محفلے پاک میں اللہ تعالیٰ صاحب کی محبتیں قبول فرمائے بڑے زوق کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام سارے ملگر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سلام علیہ وسلم ہاں 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 یا علیہ جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقیں تیرے محبوب پہ قربان رہے نا امیدی میرے دل کو بچانا مولا وصل ممکن نہیں تو وصل کا ارمان رہے اور کچھ رہے نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امید نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے تیرے صدقیں تیرے صدقیں تیرے صدقیں محمد بنان بنان والی آ اللہ کی حمد ہو رہی ہے سارے جا کے کہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے تیرین رفیق بڑے بڑے عرصے سے ایک محبت کا سنسلہ سنا خانوں سے پیار کرنے والے تیرے صدقیں محمد محمد بنان والی آ او دے پیار ویچ دنیا بسان والی آ او دے پیار ویچ دنیا بسان والی آ آ سونے اٹھی آ دے مول وکوانا اے سونے اٹھی آ دے مول وکوانا اے اب بیلاں کولو ہاتھی مروانا اے پیاسا کربل حسین ازمان والی آ پیاسا کربل حسین ازمان والی آ او دے پیار ویچ دنیا بسان والی آ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ 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 چھوڑ کر رہ روانے رائے حق تھے اور بھی لاکھوں مگر کوئی منزل تک نہ پہنچا ابن زہرا چھوڑ کر کوئی منزل تک نہ پہنچا ابن زہرا چھوڑ کر توجہ تھی نہ چاہت دل میں زہرا کے دلاروں کی اگر تھی تھی نہ چاہت دل میں زہرا کے دلاروں کی اگر کیوں ترتے تھے نبی ممبر سے خطبہ چھوڑ کر کیوں ترتے تھی نبی پوچھنے پھر پوچھنے پھر کون آئے گا نصیر ان کے سوا پوچھنے پھر کون آئے جان نصیر ان کے سوا جب لہد میں تجھل کو سب لوٹیں ہیں گے تنہا چھوڑ کر جب لہد میں تجھل کو سب لوٹیں ہیں گے تنہا چھوڑ کر کھلد دیکھیں کون ہوئے شاہ ہیں بدھا چھوڑ کر آپ کی محبت کا شکریہ آخری تین شیئر میں منقبت کے جو ہمیشہ پڑھتے ہیں الحمدللہ یہ ہی ہمارا اساس ہے باہر تک ایک آواز ہو کر ذرا دروت باگ تاکہ اس محفل کا ذوق دبالہ ہو جائے سارے ایک دفعہ جاگ کر محبت کے ذاتھ پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا 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 اوہ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے جس کے ذوق کی بات ہے وہ ذرا بولیں سبحان اللہ او میرے علی کا قرآ سے مزاج ملتا ہے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآ سے مزاج ملتا ہے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآ سے مزاج ملتا ہے جو کربلا میں تھی گونجی اسی عذا کی قسم جو کربلا میں تھی گونجی اسی عذا کی قسم میرے علی کا قرآ سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآ سے یہ خوشبختی ہے کہ آلِ علی تشریف لہا رہے ہیں اور ہم ذکر مولا علی کر رہے ہیں یہ ہمارا لی سعادت ہے یہی استقبال ہے میرے علی کا قرآ سے مزاج ملتا ہے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآ سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآ سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا عذا سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآ سے مزاج ملتا ہے نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری عظمتِ آلِ رسول نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری الحمدللہ حضور مفسرِ قرآن ہم سب کے قائد ہماری جہان مرشدِ گرامی حضور قبلہ پیر سید ریاض سین شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے میں اپنے لئے سعادت سمجھ رہا ہوں صرف دو شعر اسی کلام پر ختم کر رہا ہوں میں ہاں جو کربلا میں تھی گونجی اسی عزا کی قسم جو کربلا میں تھی گونجی اسی عزا کی قسم میرے علی کا عزا سے مزاج ملتا ہے جو سبرِ فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا جو سبرِ فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے کلِ امان کا امان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے جزاک اللہ جزاک اللہ مرشد سامین ازی وقار انتدار کی گھڑیاں الحمدللہ ختم ہو چکی ہیں اور ہم سب کی یہ خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت مفکرِ اسلام مفسرِ قرآن اور فخر السادات پیرِ طریقت رہنماءِ شریعت مبلغِ عالمِ اسلام پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں یہ میں اپنی انتظامیاں کی طرف سے اور قبلہ حافظ زبیر صاحب کی طرف سے اور ساری انتظامیاں کی طرف سے تمام حضرات کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور قبلہ سید پاک کا آپ ان کے چہرے کا دیدار بھی فرما رہے ہیں جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ کاملین کے چہرے کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے تو یہ وہ کامل ہیں کہ جو قرآن کے مفسر بھی ہیں اور اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جیسے ابی قاری صاحب یہ کلام پڑھ رہے تھے کہ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے اصل میں حقیقت یہ ہے کہ قرآن جس نے سمجھنا ہو اس کو پہلے درِ علی پر ہی جانا پڑتا ہے تو ہمارے پاس جو رستہ ہے وہ ایسے کاملین کا ہے درِ علی تک پہنچنے کے لئے ذرا اچھا آقا سبحان اللہ تو سامین نزی وقار میں مزید آگے نہیں پڑھنا چاہتا چونکہ اب اس سے آگے جتنا بھی سلسلہ ہے جس طرح سے قبلہ شادی حضور حکم فرمائیں گے ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کے مطابق آگے کام چلے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو وہ چمنِ داہرہ کے چمنستانِ داہرہ کے ایک وہ مفسر ہیں جن کے علم و حکمت اور معرفت ان کی بلندیاں چار دانگِ عالم میں اس کے ٹھنکے بج رہے ہیں اور ساتھ میری خوشبختی کہ میں قبلہ کے ساتھ ہوں